ناظرین السلام علیکم ناظرین گزشتہ روز جب سپیشل کورٹ کا فیصلہ شورٹ آرڈر کی شکل میں سامنے آیا جس میں یہ اناؤنس کیا گیا کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو سضائے موت سنائی گئی ہے تو اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک تاریخی ایک ہسٹورک فیصلہ ہوگا لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہسٹورک ہوگا فر آل در رونگ ریزنز اب جب وہ ڈیٹیل جدمند سامنے آئی جس میں پیرا چھیاست سکسٹے سکس میں ایک جد صاحب نے وقار احمد سیٹ جو بتایا جاتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف چسٹس بھی ہیں انہوں نے اس پہ لکھا کہ جنرل مشرف اگر زندہ یا مردہ ملیں اور ان کی باڈی کو ان کے جسم کو گھسیٹ کے لائے جائے ڈی چوک پہ اور وہاں سے لٹکایا جائے تو ایک نئی ہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور یہ ججمند جو ہے اب یہ اس کی تمام تر حیثیت ہی ججمند کی جو ہے وہ بتنازع ہو گئی ہے ان لائنز کے بعد ناظرین جب یہ ڈیٹیل ججمند سامنے آئی اور اس میں ڈی چوک سے جنرل مشرف کی لاش کو ان کے جسم کو لٹکانے کی بات ہوئی تو اسی وقت میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا شاید پروڈیسر صاحب اسے سکرین پر دکھا سکیں جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جو معزز جج صاحب ہیں انہیں قانون کا بھی نہیں پتا آئین کا بھی نہیں پتا دنیا کا بھی نہیں پتا موڈرنٹی کا بھی نہیں پتا انہیں یہ پتا ہی نہیں ہے کہ میں ایک ہیسی صدی میں ہوں اور اب حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی ہے کوئی آپشن نہیں بچی ہے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں حکومت پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی ہے ماں سوائے اس کے کہ ایک تنتاہی پورفل جوڈیشل ریفرنس کے ذریعے ان جج صاحب کو فوری طور پہ رسٹرین اور ڈسمس کیا جائے ان کو نوکری سے اور بینچ سے ہٹایا جائے بکوز یہ پاکستان کے لیے باعث شرم ہے پوری دنیا کے سامنے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی اٹرینی جنرل جناب انوار منصور خان صاحب میں بھی یہی پوزیشن اختیار کی اس کے چند گھنٹوں کے بعد یہی پوزیشن اب سے کچھ گھنٹے پہلے پاکستان کے لاؤ منسٹر ڈاکٹر فوروگ نصیم میں بھی اختیار کی ہے انوار منصور خان کا یہ خیال ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جج صاحب کا جو فیصلہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ انساونڈ ان کی سینٹی جو ہے وہ ایٹ کوسچن ہے ڈاکٹر فوروگ نصیم کا استعدال یہ ہے کہ آئین میں قانون میں اس قسم کی کوئی آثورٹی اگزسٹ نہیں کرتی جس کی بیسس پہ یہ معزز جج صاحب جو ہے وہ اس قسم کی آبزرویشن جو ہے اپنے ایک ریسیشن کے اندر وہ دے سکتے ہیں یہاں پہ بہت سے ناظرین سوالات کھڑے ہو گئے ہیں ایک بہت بڑا سوال یہ کھڑا ہوا ہے کہ اب جنرل مشرف کا فیصلہ جو ہے اس کی اہمیت تو کم رہ گئی ہے جنرل مشرف کا کیا فیٹ ہے اس کی اہمیت کم رہ گئی ہے زیادہ جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جھڑیشری جو ہے اس نے کیا رخ اور کیا سمت اختیار کر لی ہے اب یہ کھلم کھلا کہا جا رہا ہے پہلے وہ چیز جو سینئر بار کے لوگ کہتے تھے یہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے سینئر جد صاحبان آف تی ریکارڈ پرائیوٹلی اپنے اہباب سے یہ اظہار کرتے تھے کہ اختخار چہدری نے جس قسم کے لوگوں کو ہائی کورٹ میں الیویٹ کیا اور جو ججز کی پروموشن کا پروسس انہوں نے سیٹ کیا اس کے نتیجے میں پاکستان کی جھڑیشری کے لیولز جو ہیں وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں آج یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان کی جھڑیشری کو شدید نقصان پہنچایا سابق چیف چسٹس اختخار چہدری نے انہوں نے جو سٹینڈڈ ریس کیا جو سٹینڈڈ مینٹین کیا بینچ پہ الیویشن کا وہ انتہائی کویسٹینبل ہے اس پہ سوال اٹھتے ہیں اور اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جھڑیشری ہے ہائی کورٹ لیول میں اس میں انٹری کا خیامیار ہے کس میریٹ پہ انٹری ہوتی ہے کیسے پروموشن ہوتی ہے کیسے پلیسمنٹ ہوتی ہے یہ وہ چیز ہے جس پہ سوچنے کا وقت آگیا ہے یہ سوچنا پڑے گا کہ کیسے پاکستان کی جھڑیشری کو اس کی عزت اور اس کا وقار اور اس کا ٹرسٹ اور اس کی کریڈیبیلیٹی جو ہے وہ واپس مل سکے جو آج کے اس فیصلے سے یہ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف چسٹس ہیں ان کے اس فیصلے سے جو سپیشل کورٹ کو ہیڈ کرتے تھے جو پاکستانی جھڑیشری کا وقار متاثر ہوا ہے پاکستان کے لوگوں کی نظروں میں اور دنیا بھر جو ہے وہ مزاق کڑا رہی ہے ہندوستان کی ویب سائٹ دیکھیں وہاں کا سوشل میڈیا دیکھیں وہاں کے کومنٹ دیکھیں وہ کیا لکھ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں اس وقت تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جوڈیشری کا جو ریفارم ہے اس کا پروسس کیا ہونا چاہیے مجھے اس ڈسکیشن میں میری امید ہے کہ جوائن کرسکیں گے بیرسٹر ایتازاز احسن صاحب مجھے جوائن کرسکیں گے حارم رشید صاحب مجھے جوائن کرسکیں گے جنرل ریٹائیڈ نائیم خان لہدی صاحب اور مجھے اس ڈسکیشن میں بعد میں جوائن کرسکیں گے جسٹس ریٹائیڈ کلیم شاہ جو کہ شریعت کورڈ آزاد کشمیر کو ہیڈ کر چکے ہیں کیا میرے ساتھ ہیں اس وقت بیرسٹر ایتازاز احسن صاحب بیرسٹر نہیں میرے ساتھ ہیں حارم رشید صاحب حارم رشید صاحب کیا آپ مجھے اگری کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ افتخار چہدری صاحب نے بینچ پہ الیریشن کا جو میار اور جو سٹینڈرڈ رکھا تھا وہ سٹینڈرڈ جو ہے اسی نے در حقیقل جوڈیسٹری کو نقصان پہنچایا کسی باہر کی طاقت میں نقصان نہیں پہنچایا افتخار چہدری صاحب کی جو چونکہ وہ انکویسٹن رہی ان کی پالیسیز اس کا تنقیدی جائزہ نہیں لیا جا سکا کچھ خوف ایسا رہا کچھ عزت ایسی تھی کہ اس کی بات ہی نہیں ہو سکی اور آج یہ حالات ہو گئے ہیں جو یہ فیصلہ لکھ دیا ہے ان صاحب نے یعنی جو شور بچارا تھا سڑکوں پہ جو نارے لگاتا تھا اس کو بینچ پہ الیویٹ کر دیا گیا اس کا نتیجہ یہ نکلا ہمارے سان یہاں اس سے پہلے جو ججوں کے انتخاب کا طریقہ کار تھا اعتضاد صاحب اور دوسرے دوست اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں وہ بھی درست نہیں تھا سیاستدان اپنی مرضی کے جیج لے آتے تھے ایک پارٹی نے تو عدلیہ کے اندر پوری ایک مافیائی تخلیق کر لی اور مختلف چیمبر تھے ان کے لوگ آتے تھے برادریوں کے لوگ آتے تھے دوسری دفعہ دوسری انتہا پہ چلے گئے کہ چیف جسر صاحب کسی بھی راہ چلتے وکیل کو چاہیں تو جج بنا دیں اور کسی ایسے آدمی کو بھی بنا دیں جس کا ماضی داغدار ہو کوئی طرح جو احتیاطیں ہو سکتی ہیں ایک بڑا جلیل القدر منصب ہے ہائی کورڈ کا ججونہ نچلی صدق کے ججونہ بھی بڑا اہم ہے اسے لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ بروقت معاشرے نے اس کا نوٹس نہیں لیا اس وقت وقلہ تحریک کا مومنٹم برقرار تھا اور اس کا ذہنی دباؤ تھا اور یہ جو معاشرے غلامی سے گزرے ان کا وصف ہوتا ہے وہ مروب ہو جاتے ہیں اور ٹھیک وقت پر فیصلہ نہیں کر سکتے آج تک ہم اس کے نتائج بھگت رہیں وہی سٹیل مل کا قصہ دیکھ لیں سو رہ روپیہ کم از گئے اس میں جا چکا اور بہت سی چیزیں سرکاری افسروں کی تضلیل کرتے رہے اپنے صاحب زادے کا وہ ملک ریاض والا معاملہ ہے اس کی ایک سو انیس ار روپے بھی ماف کیے اور اپنے صاحب زادے کے پانچ ایک کروڑ روپے بھی ماف کیے اور اب پھر ملک ریاض آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بچ گیا تھتیس ار روپے ہڑپ کر گیا ہے اور کوئی بولتا نہیں ہے بروقت بولنا چاہیے اس کا سبق یہ ہے ہر چیز کا ایک سبق ہوتا ہے آج جو کرائیسز ہمیں درپیش ہے نہ درپیش ہوتا اگر اس وقت اس وقت ایک آدمی تھا نعیم بخاری جس نے یہ کہا تھا کہ بھے ہم بالکل ہی پلڑا ایک طرف جھگیا ہے اور قوم جذبات کا شکار ہو گئی ہے دیکھئے برطرف ہی ان کی غلط تھی جس انداز سے ہوئی وہ ٹھیک ہے لیکن ہم نے جو امیدیں بابستہ کر لیتی وہ نادرست ثابت ہوئی اور اب بہرحال ماضی سے تو صرف سبق ہی سیکھا جا سکتا ہے اس پر رونے سے تو کچھ حاصل نہیں ہے سلپٹی میں تو نہیں جانے چاہیے لیکن اب جو اصلاح ہے مگر دوسری طرف یہ بھی ہے مگر یہ ایک جملہ مگر یہ کہ ہی جان کا شکار نہ ہو جو اب جو کرنا ہے وہ بھی یہ نہیں ہے کہ غم و غصے میں کریں اور ہی جان میں کریں وہ بھی تحمل سے سوچ سمجھ کے احتیاط اور تدبیر کے ساتھ کرنا چاہیے میں ذرا جانا چاہتا ہوں جسٹس ریڈ کلیم شاہ صاحب کی طرف جو فون لائن پر مجھے جوائن کر رہے ہیں جو آزاد کشمیر میں شریعت بنچ کو ہیڈ کرتے رہے ہیں جسٹس کلیم شاہ صاحب اسلام کی نظر سے ہم اسے کیسے دیکھیں گے مطلب مرڈرنٹی کی تو یہ توہین ہے ہی پاکستانی قوم اور آئین و قانون کی تو توہین ہے ہی جو یہ جج صاحب نے لکھا ہے لیکن اسلام تو جہاں تک میری ہسٹورک سنس قائم کرتی ہے جتنے الہمی مذاہب ہیں کسی نے میت کی ڈیڈ بوڈی کی کسی نے انسانی جسم کی تحریم کرنے کی اور عزت کرنے پر اتنا ایمفیسائز نہیں کیا لاشوں کو فوری طور پر دفنا دینا دشمن کی لاش کی عزت کرنا یہ جج صاحب تو انسان سے بھی معورہ ہیں ملکل فارغ ہیں جی راگ صاحب یہ اس میں آپ کو آپ بہت سرچ کرتے ہیں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں ناشوں کی توہین کرنا ان کو کاٹنا ان کو ٹکنوں میں کرنا یہ ایک عام روایت تھی اور یہ پہلی چیز تھی جس کو نبی پاکس علیہ السلام نے کنڈم کیا وہ جب بھی کسی مہمت کے لیے لوگوں کو بیٹھتے تھے تو اس کو کمانڈر کو پہلے کہتے تھے کہ ناش کی دعرمتی مت کرنا عورت کو بچے کو اور پوڑے پہ ہاتھ مت اٹھانا طرف مت کٹنا پانی کو آلوبہ مت کرنا اور فسو کو تاراج مت کرنا اور اس سے پیچھے آپ جائیں قرآن پاک میں جب عابیل نے قابیل کو قطر کیا تو اس کی ناش چھوڑ کے جب گیا تو ایک قوے کو وہ ناش اپنے دوسرے قوے کی ناش دفن کرتے دیکھا تنکو سے تو سکا خواہے میں ایسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی ناش کو دفن کر دیتا ناش کا اترام کرنا ڈیڈ باڈی کا یہ اسلام کا بنیادی حصول ہے ایک بات یہ ہوئی دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ ہمارے اوپر دنیا میں انظام کیا ہے ہمارے اوپر دنیا میں انظام ہے وحشت کا بربریت کا اب سیولائز ہونے کا اور طالبان جو ہیں ان کے خلاف کیا چیزیں سب سے لگے ناش کو سیکھتے تھے اسی سیدھیے مسلمانوں نے خود کم سے ڈیس ایسی ایٹ کیا یہ جائسا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ دکھا ہے نہ جس چیز کو قانون پروائیڈ کرتا ہے نہ کوئی خلاقیات پروائیڈ کرتی ہے اور نہ آئین میں کوئی ایسی اجازت ہے انہوں نے کس ایسیت سے یہ اس حد تک جو ہے انہوں نے اس قانون کو بائی پاس کیا اور اس قدر ایک ظالمانہ الفاظ حریف کیے جسر کنیشم میں اس پہ پھر آتا ہوں مجھے ایک کوئی کسٹن آپ سے مجھے صرف ایک کوئی کسٹن آپ سے پوچھنا پھر میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں جو ڈاکٹر فاروق نصیم جو لاو منسٹر نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ان جج صاحب کے پاس کوئی ایسی لاو فل آثورٹی نہیں تھی جس کی بیسس پہ یہ ایسی چیز تحریر میں لاتے اور حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں انہیں فوری طور پر ریسٹرین کرنے اور ڈسمس کرنے کے لیے حکومت ایک ریفرنس موو کرے گی آپ سمجھتے ہیں کہ اب حکومت پاکستان کے پاس سٹرونگ گراؤنڈز ہیں انہیں ڈسمس کرانے کے لیے جوڈیشل ریفرنس کے لیے ڈرڈ صاحب اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ بھوکھا کریں گے انہیں کرنا چاہیے اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ سپریم کھوڈا پاکستان میں ایک ڈائریکٹ ریفرنس ڈائر کر کے اسے اسے رائے لینے کہ کیا یہ جوڈیشل ہے یہ پاکستان کے آئین کی اسلامی سپیرٹ کے خلاف ہے یا نہیں ہے اور آپ دیکھ لیں جج کیا رائے دیں گے اسے یہ اسلام پاکستان آپ کا جو آئین ہے نائنٹی سیمٹی سی کا کانسٹیوشن اس پر لکھا ہے کہ کانسٹیوشن اسلامی ریپرکہ پاکستان اور کیا یہ اس آئین کی اسلامی سے متعدم ہے یا نہیں یہ سپریمیلیٹ کر دیا ہے اسلام کے میرے ساتھ رہیے میرے ساتھ رہیے میرے ساتھ رہیے جنرل ریٹائیڈ نائیم خالد لہدی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں جنرل صاحب یہ جتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے گزشتہ تیس دنوں میں مختلف فیصلوں کی عبرت سے اسے اب ہیل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا جی میرا خیال ہے کہ پہلا سٹپ تو ہیل کرنے کا ہو گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈی جی آئی اس پی آر کی آج کی جو کانفرنس ہے اس میں آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا کہ جو ان کے ٹویٹ میں انسٹیوشن کی طرف سے غم و غصے کا اور ایک کرب کا احساس تھا وہ آج ان کی پریس کانفرنس میں نہیں تھا اور یہ جو ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ جاج صاحب نے ایسی بات کیوں کہی ہے تو میری سمجھ میں تو آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ قدرت نے جنرل مشرف کی سپورٹ کی ہے اور وہ جو ہم اتنا زور لگاتے تھے کہتے تھے یہ کوٹ ایسے بنی یہ افتخار چودری نے بنائی نواز شیف کے دمانے میں یہ چلی اور ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس میں ملیفائیڈ انٹینشن ہے اس میں اناد پایا جاتا ہے وہ سارا کچھ چونکہ کاغذ پر آ گیا لکھا ہوا ثبوت کے طور پر لہذا ابھی ہمیں وہ پورا جو ہم مش کرتے تھے اس کی ضرورت نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے مدد کی ہے پروید مشرف تو میرا خیال ہے کہ اب نظر آ رہا ہے کہ اس کرب سے نکل جائیں گے لیکن یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں پورا آپ تو صرف جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں میں پورے جوڈیشنل سسٹم کے انصاف کے سسٹم کی بات کروں گا انویسٹیگیشن پروسیکوشن اور کورٹ کے پروسیجرز یہ تمام کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ جو وقلا کسی خاص پارٹی کے باقاعدہ عملی کارندے ہو سکتے ہیں ایکٹیو میمبرز ہو سکتے ہیں وہ کیسے یاد جج بن سکتے ہیں ہائر جوڈیشری کے اور وہ کیسے فیصلے کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے نیچے کا کارڈر جو امتحان دے کر آتا ہے وہ بچارے جیاد سے زیادہ جو ہے نا جو جج ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں یا اسسٹنٹ سیشن جج بنتے ہیں اور اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ جن کو پورا ملکہ ہوتا ہے کہ کیسے کیسز ڈیل کی جاتے ہیں وہ تو ادھر ختم ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر سے لوگ آ کے جو نہ اس میں ہو جاتے ہیں بڑے نیوٹریلیٹی کی اس میں ضرورت ہے اچھے نظام کی ضرورت ہے لیکن اس میں انویسٹیگیشن اور پروسیکوشن کی بھی ضرورت ہے تب یہ ٹوٹل نظام جو ہے یہ کام کرے گا یہ جو لوگ جو خدشہ تھا ہے کہ کہیں کوئی ٹکراؤ پیدا نہ ہو انسٹیوشن میں ایک تو یہ ہے کہ یہ کسی انسٹیوشن کے فرد کی عمل کو پورے انسٹیوشن کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے ایک چیزہ البتہ میرے دین میں آتی ہے ضرور نہ اس کا اظہار کروں گا کہ اگر کسی سینئر نے اپنے متحد جج اپنے متحد عدالت کی ججمنٹ کے بارے میں ان ایڈوانس کو جیسٹر دیا تھا یا کچھ کہا تھا تو یہ انویسٹیوشن ضرور ہونی چاہیے کہ یہ جج صاحب نے جو بات کیا ہے جو لکھا ہے کیا یہ خود ان کا اپنا عمل ہے یا اس کے پیچھے کوئی نیٹ ورک ہے یہ بہت ضروری ہے جو میں نے بات کی ہے کیونکہ یہ پتہ لگانا اور کوئی لگانے کے ذرائع مجھے نہیں پتہ ہوں گے یا نہیں کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ بہت ہی خطرناک بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ٹکراؤ جس کا ایک امکان تھا جو شیخ رشید صاحب نے جس کا ذکر کیا تھا اس کا ابھی امکان نہیں رہا اللہ کے فضل و کرم سے چیزوں کی سمجھ لوگوں کو آگئی ہے جو ایک سپلٹ تھی سیول سوسائیٹی میں وہ بھی بڑی حد تک ان کو سمجھ آگئے ہیں بہت تھوڑے سے لوگ آپ کو ملیں گے جو اب بھی اس چیز کی تائید کریں گے کہ یہ ججمنٹ درست ہے جو بھی ہے تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے انٹروین کی ہے اور سارے معاملے سیدھے ہو گئے ہیں اللہ کرے گا یہ آگے اسی طریقے سے چلے گا ادھر سے فوجیں پہنچی ہوئی ہیں میرے ساتھ رہیے بورڈر کے اوپر وہ اپنے آج بھی ہے میرے ساتھ رہیے میرے ساتھ رہیے ناظرین ایک بتائے ہیں یعنی جیدیشل ریفارم کے وہ سوالات جو ذہنوں میں تھے اور دبے دبے الفاظ میں جس کی بات ہوتی تھی وہ حقیقت کھل کے سامنے آگئی ہے کہ جد صاحبان کی جو الیویشن ہوتی ہے وہ کلا سے ایٹھ لیول آف دی ہائی کورٹ اس کا سٹینڈرٹ کیا ہے اس کا میار کیا ہے اس کی کالیفیکیشن کیا ہے وہ پروسس کیا ہے پروسس اف پرموشن کیا ہے پلیشمنٹ کیا ہے یہ سب چیزیں اب ایسے سوالات ہیں جو اب رک نہیں سکتے برک کے بعد مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دو بریک ناظرین ویلکم بیک میں چلتا ہوں حارون رشید صاحب کی طرف حارون رشید صاحب نفرت اپنی جگہ بغض اپنی جگہ کنٹیمٹ اپنی جگہ غصہ اپنی جگہ لیکن ہمیں گھومان اور شک کی گزرتا ہے کہ جج وقار احمد سیٹ صاحب جو ہیں ان کی بنیادی طور پر جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ ان کی کوئی سنس نہیں ہے ان کا کوئی اکیڈیمک پروپر شاید جو ہونا چاہیے ایک اس لیول پہ چیف چسٹس کے لیول پہ جو ایک اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے جو ایک سوچ سمجھ ہونی چاہیے جو ایک پرسپیکٹیو اور سنس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے فور انسلس آپ یہ دیکھئے کہ آج سے چار سو برس پہلے کا جو آلیور کرومبل کا واقعہ ہے جہاں برطانیہ میں دو سیاسی دھڑوں کے درمیان بادشاہت کا زمانہ ہے دو سیاسی دھڑوں کے درمیان ایک حرکت ہوتی ہے جب آلیور کرومبل کی موت کے کچھ سالوں کے بعد اس کی لاش کو نکال کے برطانیہ کی پارلمنٹ کے باہر لٹکایا جاتا ہے اس کا جو ایکزیکٹ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے وہ رول آف لاؤ کا ہے ہی نہیں ہے رول آف لاؤ ہے ہی نہیں ہے برطانیہ میں چار سو سال پہلے یہ تو سکسٹین ایٹی ایٹ کا جو گلوریس ریولوشن ہے اس کے بعد برطانیہ میں ایک جمہوریت کی شکل جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی سی ڈیبلپ ہونے لگتی ہے اس کے بعد بھی بڑی سٹرگل ہے لیکن پاکستان کے بینچ پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو آلیور کرومبل کے واقعے سے انسپریشن لے رہے ہیں حروس صاحب یہاں تو چیلنج ایسا لگتا ہے تربیت کا ٹریننگ کا کیپیسٹری بیلڈنگ کا بہت زیادہ سیریس ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا دیکھیں وہ آلیور کرومبل کے تو بادشاہ جیت گیا تھا جمہوریت تو نہیں جیتی تھی وہ تو پڑھتے تھوڑی ہیں سنتے ہیں نہ اہل علم کے پاس جاتے ہیں نہ ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں دیکھ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ جب تم علج جاؤ تو اہل علم راست خون افیل علم بڑے اہل علم کے پاس جاؤ اور ایک کے پاس نہیں جاؤ کئی کے پاس جاؤ کتاب پڑھو ڈسکشن ہو وہ ججوں کا معاملہ نہیں ہے سائنٹس سے آپ ملیں آپ حیران رہ جاتے ہیں یہ ہائی پروفیشنلز کے ساتھ آپ ملیں ڈاکٹروں میں بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جنہیں زندگی کچھ پتہ نہیں ہوتا آپ کو یاد ہے فخر الدین جیبرہیم کو جب بنایا تھا چیپ الیکشن کمیشنر تو میں نے ارش کیا تھا اس وقت وہ بڑے پاپلر تھے کہ وہ کیا کریں گے تین کمروں تک ان کے کائنات محدود ہے ایک ارجاج کا کمرہ ایک ریٹائرنگ روم ایک ان کا گھر تو یہ تو انتظامیہ کا کام ہوتا ہے پوری قوم کا حال یہی ہے تعلیم سے دلچسپی نہیں پڑھتے نہیں ہیں جذباتی توازن کی اہمیت کا پتہ نہیں اپنی حدود سے باہر نکل کے سوچتے ہیں تعلی بجوانے کا ہیرو بننے کشو کا ہے ہمارے لیڈر جو ہیں لوگ اپنے بادشاہوں کا نقشہ قدم پر چلتے ہیں ان کا حال بھی یہ ہے میڈیا کے بھی یہی حال ہے وہ کرام بیل کے معاملے کے تو بلکل غلط انٹرپوٹیشن کی جاتی ہے باقی یہ ہے کہ ججوں میں ہم ایسے لوگ کو جانتے ہیں جو اپنے فیصلے نہیں لکھ سکتے ہیں پاکستان کے ایسے چیپ جسٹس رہے ہیں جو اپنے فیصلے ڈھنگ سے نہیں لکھ سکتے ہیں دوسروں کی مدد لیتے ہیں سب ہی کو تربیت کی ضرورت ہے اور جنرل لوڈی صاحب نے بلکل ٹھیک کہا سارا نظام انصاف اور سودہ ہے تو تفتیش کیسے ہوتی آپ جانتے ہیں کون لوگ تفتیش کرتے ہیں معاشرے کے سب سے زیادہ شکیل قلب اور سخت دل اور رشوت لینے والے لوگ اور ون تھرڈ کراچی میں آپ کو پتا ٹیررس جو ہیں وہ ان کو بیل مل گئی تھی کراچی میں بیل مل جاتی ہے پشاور میں بھی بیل مل جاتی ہے افغانستان میں بھی مل جاتی ہے وکیل جو ہیں وہ نظام انصاف میں مددگار نہیں ہیں مسئلے کا حصہ ہے جھوٹ بولتے ہیں ٹکاک ہے کوئی اور قید عظم کا حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے زندگی بھر بیسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا ان پر الزام بھی نہیں لگا کبھی جھوٹ بولنے گا تو یہ تو پورے معاشرے کا مسئلہ ہے ادلیہ پر ڈیبیٹ نہیں ہو جاتی اب ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے تو اس کو جاری رہنا چاہیے مگر تحمل کے ساتھ یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے بلکل جسٹس کلیم شاہ صاحب یہ ڈیبیٹ جو تھی جو اب شروع ہو گئی ہے جو اب ناگزیر ہو گئی ہے جو اس سے پہلے دبی رہی چھپی رہی جو سپریس رہی اور یہ سوال ذہنوں میں تھے یہ سوال اٹھ بھی رہے تھے ٹیلیویزن کی سکرین پہ نہیں تھے لیکن یہ سوال اٹھ رہے تھے سینئر موس سپرین کورٹ کے جت صاحبان نے آف تریکارڈ پرائیوٹ ڈسکیشنز میں مجھے یہ بتایا کہ افتخار چودری صاحب کے زمانے میں جو طریقہ کار رہا اور جو ایک روایت پڑ گئی اور جس قسم کے لوگوں کو جس کیلیبر کے لوگوں کو بینچ پہ الیویٹ کیا گیا اس سے ایک بہت ہی غیر متوازن قسم کی بہت ہی عجیب و غریب قسم کی صورتحال جو پیدا ہو چکی ہے جیسے صاحب یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہ لوگ بینچ پہ ہیں جن کا سفیشن انٹیلیکشل ایکڈیمک سریبرل بیگراؤنڈ نہیں ہے بکوز جج تو اس کو ہونا ہے جو معاشرے کے انٹیلیکٹ کی بہترین اکاسی کرتا ہو جسے دنیا کا پتا ہو اثر حاضر کا پتا ہو میٹیفیزیکل سائنسز کا پتا ہو علم و عدد کا پتا ہو صرف اس کو سیکشن 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 مند سیکشن ٹو ویڈا کا نا پتا ہو اب اس پروسس کو ٹھیک کیسے کرنا پڑے گا کیا طریقہ ہے اسے ٹھیک کرنے کا جو بات آپ نے کہی ہے یہ ایک زمانے میں تھی ججیس صاحب علم ہوتے تھے صاحب رائے ہوتے تھے ان کا نالج بہت وسیع ہوتا تھا بدقسمتی یہ ہو گئی کہ پچھلے پناہ بیس سال میں جو بیشری کا جو میار ہے وہ بہت گر گیا ہے اس میں جو ایلیویشن کا طریقہ کار ہے یہ بھی بالکل غلط ہو گیا ہے وہ توازن جو نیچے سے آنے والے ججیو وہ ڈائریکٹ بینچ سے لینے والے جیو میں تا وہ بھی بگڑ گیا ہے ابھی آپ دیکھیں جو قانون میں جو دہ شدہ طریقہ کار ہے کہ کتنے ججیس جو ایلیوی پر موشن آئے گے اور کتنے انڈائریکٹ بار سے لیے جائیں گے وہ توازن بوجود نہیں ہے اس وقت کی جو بشری میں ایک بات دوسری بات جو آپ نے کہی کہ یہ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ اکثر ججیس سے جب بات ہوتی ہے تو ان کو دنیا کی کسی چیز کا کوئی علم ہی نہیں ہے اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جس قانون کی پرووین پہ وہ ایلیوی پروویشن دینے جا رہے ہیں اس کی سپیرٹ کیا ہے یہ اتنی سیریس پرابلم ہے جس کو آپ سوک مجھے جنرل لوڈی کی اس بات سے اتفاق ہے کہ اس سارے سسٹم کو اندیچے سے اوپر تک قدرنا پڑے گا اس جو بشری کو کسی نہ کسی طریقے سے تہذید کے اس دائرے کے اندر لانا پڑے گا جو ہماری اتدائی جو بشری تھی جس میں جنجیس جو ہیں وہ بلکل ایک طرف میاں سے کٹ کے رہتے تھے کہ میڈیا سے ان کا تملک نہیں ہوتا تھا اخبار میں کوئی ڈیوز نہیں ہاتی تھی اب یہ چیز تو رہی کوئی نہیں ایک سیکنڈ میں صرف اس فیصلے میں بات کروں گا اور براہ خال ہے برسطہ سب آپ اتفاق کریں گے کہ دیکھیں اس فیصلے میں حقیقت یہ ہے کہ جنرل مشرف کو قطعی نظر سے کہ انہوں نے کیا اقدام کیا تھا انہوں نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو انتمام سیروں سے بری کر دی ہے یہ فیصلہ جو ہے اس فیصلے سے اصبیت کی اتنی بھواتی ہے اور انتقام کی اتنی بھواتی ہے کہ اس کو فیصلہ سمجھا جانا ہی بہت بڑی غلطی اور عمارکت ہوئے گی میں نے ابھی آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایک question جو ہے it should be raise before the supreme vote یہ کیا ہو رہا ہے اور ایک بات جو سب سے اچھے میرے بلکل چھے میرے ساتھ رہیے اشتر اصاف صاحب نے مجھے جوائن کیا جسٹس کلیم شاہ میرے ساتھ رہیے اشتر اصاف صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام اشتر اصاف صاحب یہ جو وقار احمد ستی صاحب نے پیراگراف لکھا ہے اس کے بیسس پہ ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ جن وہ کیا سٹینڈرڈز ہیں جو افتخار چوہدری صاحب نے استعمال کیے لوگوں کو بینچ پہ الیویٹ کرنے کے لیے اور یہ سوال بہت عرصے سے سپریس چلا ہی آرہا تھا لیکن اب یہ ایبیٹ کھل کے سامنے آگئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سٹینڈرڈ اف ایلیویشن ہے جب لوگوں کو ریز کیا جاتا ہے اس کو اس کو بہتر مینٹین کرنے کے لیے کیا ریفارم کرنے کی ضرورت جو وقار سیٹ صاحب کا اپینین ہے وہ ان کا ذاتی اپینین ہے وہ ججمنٹ اف تی کورٹ نہیں ہے یہ ہمیں بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے سب وہ انہوں نے ڈیسیشن میں لکھا ہے نا سب آپزویشن لکھنی ہے لکھا ضرور ہے دیکھیں اب جس طرح جو جن جج صاحب نے ان کو بری کیا ہے پرویز مشرف کو that is his opinion and not the judgment of the court ٹھیک ہو گیا اسی طرح ان چیاسٹ جو ہے that is his opinion and not judgment of the court یہ ہمیں بالکل دسٹینکشن ذہن میں رکھنی چاہیے نمبر ٹو جو جو ججز جو ہیں جو انہوں نے اپنا ذہن اور اپنا mind اور اس کا caliber show کیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہ جو ذہن انہوں نے دکھایا ہے جو level of mind ان کا جو state of mind ہے سر یہ جو state of mind ہے کیا ایک جج صاحب کا state of mind اتنا primitive ہو سکتا ہے کہ وہ سولوی صدی کی چیزوں کو basis بنا کے اپنے اپنی observation میں لکھیں کہ جی لاش کو گھسیٹ کے لائے جائے اور اسے ڈی چوک سے لٹکا دیا جائے تین دن کے لیے کو کوئی rage کی فیلنگ نہیں ہوتی moral rage نہیں آتا سکتا آپ rage کی بات کریں یہ outrage ہے this is outrage this is despicable میں جتنے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں استعمال کروں it would not describe the sentiment that I have and the public at large would carry this is in violation of the supreme court judgment on the issue اس سے پہلے ایک معاملے میں یہ معاملہ آیا تھا کہ کیا public hanging ہونی چاہیے آپ کو یاد ہوگا public hanging کے بعد ایک rapist کے حوالے سے جی جی court نے کہا آپ بالکل نہیں ہونی چاہیے it is degrading it is inhuman it is violation of fundamental rights it is violation of human rights یہ یہ ساری چیز ہے اور میں حیران ہوں کہ انجد صاحب نے وہ judgment کی نہیں دیکھی and how would he go to that extent یہ بالکل میری تو سمجھ اب ان کا کرنا کیا ہوگا چونکہ ان کا mind تو in writing expose ہو گیا یہ gossip نہیں ہے یہ whatsapp پہ لکھی بھی چیز نہیں ہے یہ private conversation نہیں ہے یہ تحریر میں آگئی ہے پوری دنیا نے اس کو دیکھ لیا ہے ہندوستان سے مزاق اڑایا جا رہا ہے بھکتیاں کسی جا رہی ہیں پاکستان کے سسٹم اور اور کرنا چاہیے اپلٹ کورٹ کے پاس جب یہ معاملہ جائے گا اور وہ سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ میں سارے معاملہ جو ہیں بالکل کھل کے سامنے آ جائیں گے انکلوڈنگ جس ریمارکس جس جس مجھے مجھے اور جس جو جو گرمیٹ کا پوئیٹ ویو ہے وہ اب ٹائمیگ کی بات ہے دو وہ چاہیے 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 اور اویڈ چاہیے چاہیے سپریم کورٹ یہ اپنی شک اس میں کوئی ایوڈنس کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی لمبی چوڑی بات کی جو آپ کی ججمنٹ کی پاہمالی کی ہے بلکل صحیح میرے ساتھ رہیے مجھے انور منصور خان صاحب نے بھی جوائن کیا وہ اس وقت ٹرکی میں ہے ان لائن پہ انہوں نے جوائن کیا ان کو پہلے سن لیتے ہیں میرے ساتھ رہیے انور منصور خان صاحب بہت مشکل سے ہم آپ تک پہنچے مجھے بہت خوشی ہے کہ جس اپینین کا میں نے اظہار کیا تھا اپنے ٹویٹ میں بہت گھنٹے پہلے آپ بھی کمز کبھی سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب نے عجیب و غریب بسم کی حرکت کی ہے ان کے خلاف کچھ ایکشن لینے کی ضرورت ہے کیا گورنمنٹ اس پہ جوڈیشل ریفرنس فائل کرے گی انشاءاللہ جی ریفرنس بلکل فائل ہونے جا رہے اور یہ ریفرنس جو ہے یہ کیس کی اپیل سے الگ ہوگا یعنی یہ ریفرنس ایک الگ چیز ہے اور کیس کی اپیل جو کوئی بھی کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے بلکل یہ ریفرنس جو ہے یہ کیس سے دیریکلی بطابقات نہیں رکھے گا صرف ہم یہ کہیں بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ججمنٹ لکھا ہے جس طرح سے کنڈکٹ کیا ہے کہ اس کو جس طرح سے جو لینگویج استعمال کی ہے یہ زیب نہیں دیتا ہے ایک جج کو اور یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے وہ دیکھیں کہ یہ منٹل کپیسٹی ہے یا نہیں ہے ایک جج کے طور پر کنٹینیو کرنے کی بلکل صحیح ہے انویل بنسو خان صاحب آپ اٹری جنرل آف پاکستان ہیں جو منٹل کپیسٹی کی آپ نے پہلے بھی ٹرم استعمال کی یہاں سوال اٹھ رہا ہے کہ افتخار چوہدری صاحب نے جو بیٹی کرنے کا میار مقرر کیا تھا اور یہ میں نام نہیں لے سکتا لیکن سپریم کورڈ پاکستان کے سینئر موس ججز آف در ایکورڈ دسکشنز میں مجھے بتا چکے ہیں کہ اس سے جو 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 بری طرح سے متاثر ہوا اب اس سے ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کیا سٹینڈرڈ مینٹین کرنے چاہیے دیکھیں یہ جو ہم جب فیڈل گورنمنٹ جب کہہ رہی ہے کہ ہم صرف ریفر کریں گے سپریم جیوشل کانسل کو اور ہم اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کی طور پر کنٹینیو کرے یہ اب ڈیسائیڈ کریں گے سپریم جیوشل کانسل یہ فیڈل گورنمنٹ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی علماء منصور صاحب یہ بھی بتائیے کہ کچھ ممالک میں جیسے ریاست متحدہ امریکہ میں ایک پر فارمل جیوشل سرویس اگزیس کرتی ہے جہاں لوگ سیبل سرویس پاکستان کی طرح لوئر مقابلے کی ذریعے اس میں آتے ہیں اور وہ اس جیوشل سرویس کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ سرکٹ کورٹ جیجز اپیلٹ کورٹ جیجز اور سپریم کورٹ کے جیجز اسی سرویس سے آتے ہیں تو کیا پاکستان میں بھی اس طرح کا کوئی تصبر ہم لا سکتے ہیں دیکھیں ابھی تک تو جو قانون ہے اس کے حساب سے ہم چل رہے ہیں وہاں پر سرویس کا تریر نہیں ہے یہ ایک بھی انہوں نے اس پہ عمل درامت نہیں ہوا ہے مگر یہ دیکھنا ہے یہ بہت اچھا سجیشن ہے اور بے خال میں دیکھتے ہیں کہ یہ پارلمنٹ جو ہے وہ اگر اگری کرتی ہے تو پوسیبلی بند لگتی ہے جوڈیشل سرویس کے نام سے کوئی چیز نہیں ہے مگر دسٹرک ججز اور وہ پورا سرویس کے طور پر آتا ہے جو کہ گورنمنٹ سرویس سمجھ جاتی ہے اور ان کا پورا انڈکشن جو ہے جو سسٹم سے ہوتا ہے جہاں پر جونئر سویل جج بنتا ہے پر سینئر سویل جج ہوتا ہے جس جج بنتا ہے تو وہ پورا سرویس کا فارمیٹ موجود ہے بہت شکریہ انور منصور خان سے ترکی سے جوائن کر رہے تھے اس وقت اس وقت استنبول میں ہے غالبا بہت شکریہ انور منصور خان صاحب کا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دس کشن کو آگے بڑھاتے آفٹر بریک ناظرین بلکم بیک بیریسٹر احتزاز احسن صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے احتزاز احسن صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام احتزاز احسن صاحب یہ بات تو بہت عرصے سے ہو رہی تھی اور سپریم کورڈ پاکستان کے سینئی موس ججز نے بھی ضرور ہم سے ایسی باتیں کرتے پہ کہا کہ افتخار چوہدی صاحب نے جب وہ الیویٹ ہوئے واپس آئے لوئرز کمپین کے نتیجے میں تو انہوں نے جو بہت سے لوئیلس تھے جو ان کے لئے سڑکوں پہ نارے مارتے رہے یا شور مچاتے رہے انہوں نے الیویٹ کر دیا اور انہوں کو بنچ میں لے آئے جس سے جو بنچ کا میار تھا ہائی کورٹ کے لیویل میں وہ نہیں رہا جو کہ ہائی کورٹ کے لیویل میں بینچرز کا میار ہونا چاہیے انٹیلیکچول لیویل میں سیربل لیویل میں ایکسپوشر کے لیویل سے ورل ویو کے لیویل سے اور جو ہمارے سامنے پیراگراف 66 آیا ہے اس میں بہت اناد کہہ دیں کسی سیاسی جلسے میں کہہ دیں لیکن عدالت کے فیصلے میں ایک ریاست کے فیصلے میں ایسی چیز نہیں لکھی جا سکتی یہ جو گرتابہ میار ہے اس کو اب ریز کرنے کے عداد کم ہوتی جا رہی ہے اور یہ ایک میار اور میر اور ایبریج جو ہے اس کی سطح نیچے آتی جا رہی ہے کیونکہ یہ تو کوئی مطلب میں تو مجھے تو پتہ نہیں ہنسنا چاہیے کہ رونا چاہیے جیس جس سوپے کے اس قسم کی بات سوچ بھی سکتے ہیں کہ کسی کو گسیتا جائے گا اور پھر سانگا جائے گا اور دن کے لیے اس کی لاش کو اگر لاش کی ہوئی تو اس کو گسیتا جائے گا اور سانگا جائے گا یہ نجیب اللہ کے ساتھ کیا تھا طالبان میں اور گلی پچھانمے میں اور اس کی لاش سانگے رکھی تھی اور وہ تنگی رہی تھی اور اس موں میں بوسا برتے تھے اور سگرٹ سٹبز کرتے تھے وہ مطبعہ ایک تذہیق لاش کی بھی اور سکس کی تذہیق کرنا ممکن تھا اس کے بعد میں آپ کا سوال کی طرف آنے سے پہلے ایک بات اور ذرا کر دوں چاکہ میس انڈرسینڈنگ نہ ہو میرے فیال میں لیکن ایک چیز ضرور ہے فیصلے میں اکثریتی فیصلہ ہو گیا ہے جس جس نظر اکبر صاحب نے اکثریتی فیصلے کی یہ رائے ہے کہ جنرل پروید مشرف دنے سنگین آئینی درم یا فیسی آئینی روائیلیشن کی خلاف برزی کی وہ ضرور ہے وہ ثابت ہوا آخر کار آپ دیکھیں کیا بھی تو کیا تھا لیکن کیا سپلٹ ڈیسیزن میں کیپٹل پنشمنٹ دی جانے کا کنوننشن ہے کومن لو میں سپلٹ ڈیسیزن میں کیپٹل پنشمنٹ ایک منٹ مطلب ہے کوئی اچھا ہو برا ہو مجھے اس بات کہتا نظر اگر کوئی پانچ تیس جسیز کو چار صوبائی اور پاکستان کے تیس جسیز کو بچوں سمیت اور کوئی سات ججوں کو سکریل کوٹ کے ججوں کو بچوں سمیت کرسار کر لیں اور کئی افتے تک کرسار رکھیں اور ان کو مطلب ہے اگر یہ آئینی خلاف بردی سنین آئین خلاف بردی نہیں تو کیا ہوگی اسی طرح بارہ اکتوبر نونیس سنینانوے کو پرائیم سر کو گریس سار کر کے اس کے خاندان کو اور بہت سارے ام ای 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 کو پارلیمنٹ رین کو دیگر لوگوں کو گریس سار کر کے تو خلاف بردی قانون اور آئین کی خلاف بردی لیکن اعتزاد صاحب بارہ اکتوبر پہ تو ساری قوم متحد ہے اتفاق ہے کہ اگر اس کا مقدمہ چلتا تو بلکل صحیح ہوتا لیکن وہ تو مختلف وجوہات کے ورس سپریم کورٹ نے لکھ دیا زفر علی شاہ کیس میں کہ وہ خلاف خلاف آئین خلط ہے definitely unconstitutional ایک یہ تو unbalanced mind کا یہ بھی unbalanced اعتزاد صاحب آخری question کیونکہ ایک unbalanced mind کا دوسری طرف judiciary کے unbalanced mind سے مقابلہ ہو رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ لاش کو گھسیٹا جائے اور اس کو ڈی چوک پہ لٹکایا جائے تو یہ ایسا mind اس کو judiciary میں ہونا چاہیے کیا آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ اس قسم کے judge صاحب جو ہیں وہ پاکستان ہائی کورٹ کے بنچ کے اوپر موجود ہوں میں تو ماذرز کے ساتھ آپ سے اور کئی چینل سے دو تین چینل سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کے خلاف اور سب سے پہلے شاید میں نہیں ان کے خلاف ریفرنس فائل بنی چاہیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کیونکہ وہی ایک طریقہ ہے judge کو remove کرنے کا یہ اور اس میں mental capacity کو رکھا گیا ہے خاص طور سے ایک category ہے جس کی بنیاد پر judge کو remove کیا جا سکتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میرے ساتھ میرے پس دو منٹ میں ہارون رشید صاحب بھی میرے ساتھ سینئے تدسیہ کر ہارون رشید صاحب کاؤنسل اس سے پہلے کہ ہم ختم ہو جائیں پروگرام دیکھئے گزارش یہ ہے کہ سب اداروں کا حال خراب ہے اس لیے کہ تعلیم کا حال خراب ہے اس لیے کہ ہم نیرو پرسپیکٹب میں چیزوں کو دیکھتے ہیں اخلاقی حالت اچھی نہیں ہے علمی حالت اچھی نہیں ہے تمام لوگوں کو اپنی حدود میں رہنے چاہیے اور تمام کی تربیت ہونی چاہیے جب مارشل نابس کیا تھا تو ستر فیصد لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی بیس فیصد نے مقالبت کی تھی نائنٹی نائن میں اور دس فیصد لوگ غیر جانبدار رہے تھے وہ گیلپ کی ویب سائٹ پہ اب بھی دیکھا جا سکتا ہے سیاستدانوں کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے عدلیہ کو بھی ٹھیک ہونے چاہیے میڈیا بھی ٹھیک ہونے چاہیے پوری قوم کا اخلاقی اور علمی اصلاح کی ضرورت ہے جنرل نائیم خالد لوگ صاحب یور لاس کومنٹ بیفور دی انڈ جی بسیدی سی بات جی کہ انڈکشن پرموشن پوسٹنگ کریٹیریا بیسد ہونی چاہیے پرفارمنس بیسد ہونی چاہیے اور میں چیز کی تائید کروں گا کہ ایک فیڈرل جی کارڈر ہونا چاہیے اور جس طرح سے آرمی میں آفیسز کی پوسٹنگ ہوتی ہے کریٹیریا بیسد پرفارمنس بیسد اس طرح سے ہونا چاہیے اور پورے ملک من کو گھومنا چاہیے تاکہ ایک وقت آگیا ہے کہ پاکستان میں ایک اور پاکستان جوڈشل سروس کے تصور پہ بحث ہو آج اتنا ہی پھر اگلی ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی بہت شکریہ